اسلام علیکم دوستو میں ہوں سمیر رحمان اور سمیز اکیڈمی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم سسٹی ٹیسٹ پرپیشن کے لیے موک ٹیسٹ نمبر ون کو ڈسکس کریں گے میں ہر سوال کو سالف کروں گا اور آپ نے ہر سوال کا جواب خود سالف کرنا ہے اور خود سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کتنے نمبر بنتے ہیں تو ون بائی ون میں تمام سوالوں کو سالف کروں گا تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ انگلیش کا پورشن ہے تو انگلیش کے پورشن کو جو ہے ہم سالف کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ مزید موک ٹیسٹ بھی میں آپ کے لیے بنا سکوں سو پہلا جو سوال ہے ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سینی نمز اور مزید میں یہاں پر ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی کسٹنز ہیں موک ٹیسٹ کے وہ ہم نے پاس پیپرز میں سے نکالے ہیں اور اس وجہ سے یہ تمام کسٹنز بہت امپورٹنٹ ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پہلا سوال ہے سینی نم آف برگر اچھا اس میں اس کی سپیلنگ دیکھ لیں بی یو آر جی ایچ ای آر یہ ہے برگر اور ایک ہوتا ہے بی یو آر جی یو آر برگر برگر وہ بن والا اور یہ جو ہے اس کی میننگ ہوتی ہے کسی ٹاؤن کا سیٹیزن تو اس کا جو سینی نم ہوگا وہ سیٹیزن ہوگا تو دیٹس وائے یہ جتنی بھی آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں یہ سے ریلیونٹ نہیں ہے یہ الفاظ یہ بہت ریلیونٹ ہے سیٹیزن شپ سیٹیزن شپ جو ہے وہ ایک اسٹیٹس ہے اور جو سیٹیزن ہے وہ ایک ناؤن ہے اور برفر بھی ایک ناؤن ہے سیٹیزن سیکنڈ کسیٹیزن جو ہے وہ ہے ابومینل ابومینل کی جو میننگ ہوتی ہے وہ ہیٹ فول ہوتی ہے کابل نفرت ہوتی ہے تو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ ہے سویٹ یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے اور ڈیزگسٹنگ ڈیزگسٹنگ کی جو میننگ ہوتی ہے وہ بھی کابل نفرت ہوتی ہے تو we'll go with ڈیزگسٹنگ باقی بھی دیکھ لیں ایڈورابل ایڈورابل جو ہے وہ خوبصورت کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اپریشیابل قابل تعریف کو کہتے ہیں تو we'll go with ڈی آپشن بی ہی جو تیسرا کوشن ہے وہ گرامر سے لیا گیا ہے پری پوزیشن ہے اور اس میں جو ہے پوچھ رہا ہے ہی سوار ڈیش گوڈ اب نیچے پری پوزیشن دیئے ہیں تو آن ویت فرام سو ون بائی ون ہم لگا کے دیکھیں ٹو لگائیں ہی سوار ٹو گوڈ ہی سوار آن گوڈ ہی سوار ویت گوڈ ہی سوار فرام گوڈ ٹھیک ہے تو دیکھیں صحیح آنسر جو ہے اس کا وہ ہے ٹو ہی سوار ٹو آہ ہی سوار ٹو گوڈ کیونکہ اگر ہم آن لگاتے ہیں تو آن کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے کسی کتاب پر کسی ہولی قرآن پر یا بائبل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تو فرام لگائیں گے تو اس کا مطلب بھی پری پوزیشن کے حساب سے صحیح نہیں نکلے گا تو ہی سوار ٹو گوڈ اس کا مطلب بھی پھر ہے ہمارے پاس کسی نمبر فور اور کسی نمبر فور جو ہے ہمارے پاس ہے ہی سپاک دس ورڈ ڈیش ہیس فیس اس نے یہ الفاظ اس کے چہرے پر اس کے مو پر کہے ٹھیک ہے اس کے سامنے کہے یہ کہہ سکتے ہیں سو نیچے پری پوزیشن دی گئی ہے فور ایٹ آن ویڈ تو ون بائی ون ہم لگا کر دیکھتے ہیں ہی سپاک دس ورڈ فور ہیس فیس یہ بلکل بھی نہیں بنے گا ورڈ فور ہیس فیس مطلب اس کے چہرے کے لیے نہیں ایٹ ہیس فیس یہ ہو سکتا ہے آن ہیس فیس آن ہیس فیس آہ یہ سوٹبل نہیں ہے اور ویڈ ہیس فیس تو بلکل بھی سوٹبل نہیں ہے سو دی رائٹ آنسر ایٹ اس کے بعد ہم میچ کا پوزیشن سٹارٹ کرتے ہیں میچ کے پوزیشن میں بھی ہم چار سوالوں کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آہ کسیس نمبر فائیف وہ ہے دی ریشو آف این آور دو منٹ ایس آپشن اے ون اسٹو سکسٹی سکسٹی سٹو ون اپشن سی ون اسٹو تھرڈی سکسنڈڈ اپشن ڈ ون اسٹو سکس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریشو نکالنی ہے ایک آور کی اور اس میں جو منٹس ہیں اس کی ریشو نکالنی ہے تو دیکھیں آور تو اس نے بتایا ہوا این آور این کا مطلب ہوگا ون ٹھیک ہے ون آور میں آپ نے بتانے ہیں منٹس کتنے ہیں منٹس کتنے ہوں گے سکسٹی تو ون اسٹو سکسٹی کا جو ہے وہ ریشو بنتا ہے تو رائٹ آنسر is a اس کے بعد نیکسٹ کسٹن جو ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے the lower limit of a class 7 to 12 is option a 12 option b 5 option option c b 5 دیا ہوا ہے ان میں سے ہم ایک 7 کر لیتے ہیں ایک option کو ہم نے 7 کر لیا اور option c 5 option d 19 سو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ classes کیا ہوتی ہیں انہوں نے جیسے دیا ہوا ہے 7 to 12 تو ان میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو نمبر ہے 7 to 12 ان میں جو interval آ رہا ہے difference آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے 5 کا تو اگلا جو ہم limit لکھیں گے class لکھیں گے وہ ایسے ہوگی 12 to 17 ان میں بھی دیکھیں جو ہے اس class میں بھی 5 کا تو جتنی بھی classes اس کے بعد آئیں گی وہ ان میں ایک جیسا interval آنا چاہیے تو ان classes میں کیا ہوتا ہے جو چھوٹا نمبر ہوتا ہے وہ lower limit کلاتا ہے اور جو بڑا نمبر ہوتا ہے وہ upper limit کلاتا ہے تو lower limit اس class کی جو ہوگی وہ 7 ہوگی اس کے بعد question number 7 ہے ali weighs 25 pounds more than اکرم if together they weigh 205 pounds what is the weight of ali اس کا مطلب یہ ہے کہ ali کا جو وزن ہے وہ 25 pounds اکرم سے زیادہ ہے یعنی کہ اکرم کا جتنا بھی وزن ہے ali کا اس سے 25 pounds زیادہ ہے اور اگر یہ دونوں ali اور اکرم دونوں ساتھ مل کر وزن کرتے ہیں تو ان دونوں کا جو وزن آتا ہے وہ 205 pounds آتا ہے what is the weight of ali اس میں آپ نے ali کا weight بتانا ہے کہ ali کا weight کیا ہوا تو اس کے لئے ہمیں جو نا equation منانی پڑے گی سب سے پہلے تو ali کے لئے ہم جو اکرم ہے اکرم کے لئے ہم اکرم کو a سے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا اکرم اور ali کو ہم b سے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ali a for اکرم اور b for ali کر دیا ہم ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ali کا جو weight ہے b وہ اکرم کے weight سے 25 pounds زیادہ ہے یعنی کہ اکرم کا جو بھی weight ہے اس سے جو ہے وہ 25 pounds زیادہ ہے کس کا ali کا weight اب ہم نے یہ بھی دیکھا سوال میں کہ ali اکرم اور الی دیکھیں گے ہم equation 2 کو in equation 1 equation 1 میں ہم نے substitute کر دینا تو equation 2 کیا ہے ہمارے پاس a plus b کی جگہ ہم نے کیا کرنا ہے b کی جگہ جو ہے b ہمارے پاس equation 1 ہے اور اس کی جگہ ہم لکھیں گے bracket میں a plus 25 یعنی کہ equation 1 کو لکھ دیں گے is equal to کتنا ہے 205 pound ٹھیک ہے اب ہم اس کو solve کریں گے a plus a کتنا ہو جائے گا 2 a plus 25 برابر ہے 205 کے ٹھیک ہے اس کے پاس ہم کیا کریں گے یہ بن گیا 2 a plus 25 برابر ہے 205 اس 25 کو یہاں plus کر رہا ہے اور 205 کے پاس جب جائے گا تو منس ہو جائے گا یہ بن جائے گا 2 a برابر ہے 205 منس 25 ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ بچے گا اس طرف 2 a بچا اور اس طرف 180 بچا اب ہم نے یہ جو اکرم ہے اس کا ویٹ نکالنا ہے تو اس کے ساتھ 2 اس کو ہٹانا پڑے گا تو پہلے ہم نے اکرم کا ویٹ نکالنا ہے تو 2 یہاں سے ہٹائیں گے تو 180 کے ساتھ جا کر ڈیوائیڈ ہو گیا اور اس طرح سے جو اکرم کا ویٹ آیا ہے a4 اکرم وہ 90 پاؤنڈ آیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آسانی کے ساتھ علی کا ویٹ نکال سکتے ہیں اب علی کا ویٹ کیسے نکال لیں گے ایکویشن 1 جو ہے ایکویشن 1 ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے علی کے ویٹ کے لئے تو b مطلب علی برابر ہے علی کا ویٹ برابر ہے اکرم کا ویٹ پلس 25 تو اس کو ہم solve کریں گے b for علی کا ویٹ برابر ہے اکرم کا ویٹ کتنا ہے ہمار پاس 90 پلس 25 25 ہو گیا ہم نے اس کو پلس کر لیا تو یہ ہو جائے گا 115 پاؤنڈ 115 پاؤنڈ جو ہے وہ وزن نکلے گا علی کا یہاں پر آپشن ہے وہ یہ ہے 115 ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس question ہے ہمارے پاس smallest four digit number using the 70 8 9 ٹھیک ہے 70 اور 8 اور 9 کا use کر کے آپ نے smallest possible number بتانا ہے جو کہ چار digit پر جو ہے مشتمل ہو تو اس کے لیے میں آپ کو ایک trick بتا رہا ہوں جب بھی آپ سے کوئی smallest number پوچھے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی given digits ہیں آپ کے پاس جیسے 7089 اس کو آپ نے ascending order میں رکھنا ہے ascending کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے چھوٹا رکھتے اب ان میں سے سب سے چھوٹا کیا ہے zero ہے لیکن جو آپ number لکھیں گے وہ پہلا number 90 ہونا چاہیے تو 90 ان میں کون سا ہے سب سے چھوٹا 7 تو 90 جو ہے ہم نے 7 لکھ دیا اس کے بعد 7 سے بڑا کیا ہوگا 8 اور 8 سے بڑا کیا ہوگا 9 ہو جائے گا تو 7089 is the right option اسی طرح سے اگر آپ کو largest number پوچھے گا تو آپ نے descending order میں رکھ ہے اب ہم ascending order میں رکھ ہے ascending کا مطلب سب سے چھوٹا پہلے اور سب سے بڑا بعد میں رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ solve ہر سکتے ہیں جو اگلا portion ہے ہمارا وہ ہے جنرل knowledge current of year پاکستان studies سے related ہے تو سب سے پہلے دیکھیں question number 9 similar deputation was led by similar کا جو وفد ہے اس کی قیادت کون کر رہا تھا تو اس کا option ہوگا وہ سر آغا خان 3 جو ہے اس کی قیادت کر رہے تھے اس کے بعد question number 10 ہے in which language شاہ علی اللہ translated the قرآن holy قرآن holy قرآن کو سب سے پہلے شاہ علی اللہ نے جو ہے پرشین لینگویج میں translate کیا تھا پھر question number 11 ہے وہ ہے پاکستان provides transit facilities to Afghanistan and other land log countries of اچھا دیکھیں ہمارا جو continent ہے ایشیا ایشیا کے بہت سارے parts ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کچھ countries ایسے آتے ہیں جو کہ land log ہوتے یعنی کہ ان کے ساتھ سمندر جڑا وہ نہیں ہے یا سمندر کے کنارے وہ واقع نہیں ہے یا سمندر کی طرف ان کا کوئی راستہ نہیں جاتا ایسے countries کے اندر Afghanistan آجاتا ہے اور Central Asian countries جس میں Kazakhstan اور Turkmenistan اور اس طرح کے countries آجاتے ہیں تو Central Asian countries اور پاکستان جو ہے ان countries کو ایک راستہ پروائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی import export کرسکے اس کے بعد The Old Name Of مدینہ واز مدینہ کا پرانا نام کیا تھا وہ ہے یس رب کیونکہ بسرا جو ہے وہ ایراق کا شہر ہے اور میسو پی ٹیما جو ہے وہ ایراق کو ہی پہلے کہا جاتا تھا اور کوفہ جو ہے وہ ایران کا ایک شہر ہے ایران اس کے بعد Everyday Science سے کچھ question لیے گئے ہیں اور Everyday Science میں سب سے پہلا جو 13 question ہے Science is thought to be a knowledge based on Science کی جو بنیاد ہے وہ آپ نے بتانی ہے کس پر ہے Science کی بنیاد یا assumption پر ہے یعنی گمان پر ہے یا پھر prediction پر ہے پیشن گوئی پر Science سے چلتی ہے یا پھر observation پر چلتی Science ہمیشہ observation پر چلتی ہے جو مشاہدات ہوتے اس کی base پر experiment کے جاتے ہیں اس کے بعد 14 question ہے ہمارے پاس the initial remarkable work on optics optics کی field میں سب سے بہترین کام سب سے پہلے کس نے کیا تھا وہ کیا تھا ابن الحیتم نے جو concept ہے وہ بھی دیا تو light کی field میں بہت زیادہ کام unique ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے question number 15 invention which is regarded as the milestone of development of science science کی development میں جو سب سے زیادہ جس نے کردار ادا کیا اس اجاد کا نام بتائیں تو science کی development جو ہوئی وہ wheel کی وجہ سے ہوئی wheel ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر science نے ترقی کی اس کے بعد wheel کا مطلب ہوتا ہے پہیا اس کے بعد the study of bacteria or small microorganism microscopic germ is called ایسی study جس میں ہم bacteria یا چھوٹے جراسیم کے بارے میں microscopic germs کے بارے میں study کرتے ہیں اسے ہم microbiology کہتے ہیں کیونکہ biology overall ایک broad branch ہے اسے ہم سب کچھ ہی شامل کر لیتے ہیں زولوجی کے اندر ہم animals کو شامل کرتے ہیں اور botany میں ہم پلانٹ کو study کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next جو ہے وہ ہے computer science کا portion اور computer science کے portion میں دیکھنا ہے question number 17 which of the following is the example of software software کے example بتانیے جی آپ نے دیکھیں option A میں monitor ہے اور monitor جو ہے و ایک hardware device ہے option B is Microsoft Windows option C keyboard and option CD DVD so obviously یہ ساری جو ہے keyboard CD DVD monitor یہ hardware devices ہیں اور option B کی طرف ہمیں جانا چاہیے Microsoft Windows اس کے بعد question number 18 ہے which of the following is not an input device اس کے اندر سے input device کے بارے میں بتانا ہے کہ کون سی input device نہیں ہے input device وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سکینر بھی option A جو system unit ہوتا ہے وہ input device نہیں ہوتی اس کے پاس ہمارے پاس question number 19 ہے hardest is a storage device hardest storage device ہوتی ہے لیکن وہ permanent ہوتی ہے permanent data store ہوتا اس کے اندر اس کے بعد آپ نے question number 20 shortcut key for printing word document word document کو print کرنے کے لئے آپ کون سی short کی استعمال کرنی ہوتی ہے shift plus p shift control plus p alt plus p control plus z control plus p p جو ہے ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے print کرنے کے لئے shift plus p capital small p کو ظاہر کرتا ہے alt plus p control plus p layout کے لئے استعمال ہوتا ہے control plus z جو undo کے لئے استعمال ہوتا ہے سو یہ تھا آج کا ہمارا mock test number one مزید mock test کے لئے اس چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں میں اور like درور کیجئے گا اور comments میں مزید بہتری کے لئے آپ مجھے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اپنے جو numbers آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خود solve کیا ہے وہ مجھے numbers بھی بتا سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارے چینل کو like subscribe اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ